زیرہ رائس بنانے کے لئے ہم ایک کب باسمتی چاولوں کو تین چار پانی سے اچھی طرح سے دھو دیں گے اب پچیس سے تیس منٹ کے لئے اس کو بھیگنے کے لئے رکھ دیں گے جب چاول بھیگ جائیں گے ایک پین میں دو ٹیبل سپون دیسی گھی یا پھر تیل گرم کر لیں گے اب اس میں ڈالیں گے گرم مسالے، زیرہ، چھوٹی لائچی، لانگ اور دالچینی اگر اور گرم مسالے نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو صرف آپ زیرے سے بین کو بنا سکتے ہیں ہلکا سا اس کو کریکل کرنے کے بعد چاولوں میں سے سارا پانی نکال کر چاول اس میں ڈال دیں گے چاولوں کو دو سے تین مٹکلی فرائی کر لیں گے جس سے کہ ہماری چاول کھلے کھلے بنیں گے اب اس میں پونے دو کپ کے قریب پانی ڈال دیں گے آدھا ٹیسپون نمک اور آدھا ٹیسپون نیبو کا رس ڈال دیں گے نیبو کا رس ڈالنے سے چاولوں میں کھلا پن بھی آتا ہے اور سفیدی بھی آتی ہے ہائی فلیم پر ایک اوبالہ نہیں دیں گے ایک اوبالہ جائے گی گیس کی فلیم کو لو کر دیں گے اور بلکل لو فلیم پر آٹھ سے دس مٹکلی اس کو ڈھک کر پکا لیں گے اور اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری زبت دس زیرہ رائز پن کر تیار ہیں ہرے دھنیے کے پتوں سے اس کو گانش کریں گے اور سرف کر لیں گے